ہمارے دومل پولیس ٹیشن میں اور دیگر پولیس ٹیشن کے باہر اور لاک اپ کے اندر بھی کیمراز موجود ہیں اسنا جیل کے اندر بھی ایک سو پچاس کے قریب کیمراز موجود ہیں سب سے پہلے میں شروع کروں گا اس طریقے سے کہ یہ کتنی ہزار گرفتاریاں ہو چکی ہیں یا کتنے سو عورتوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے اور مختلف جو پوسٹ ہیں وہاں سے شروع کروں گا میں یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس کمپویٹر کے اپن بھی ہم دکھا سکتے ہیں اور آپ کو دیں گے یہ ایک پوسٹ ہے جو کہ عورتوں پر ظلم کے سلسلے میں دی گئی ہے اور I'm going to address the overseas پاکستانیز as well and especially the doctors I'm going to show these photographs to you and we are available to talk to you and have a dialogue with you as well before you start achribing your own country or your own state یہ ایک تصویر ہے جو آپ کا مسکرینوں پر پر بھی تکھا رہے ہیں یہ آپ کو شاید یاد آجائے یہ ایک خاتون تھی جو کہ چھٹ کے سلوکیہ سے آئی تھی کچھ سال کہلے وہ ہیرون کے مقدمے یا نشیات کے مقدمے میں گفتار ہی جیوڈیشل ہی یہ آپ اپنے پوست پر دیکھ سکتے ہیں ہاں میں سوشل میڈیا کے انفلوینسر سے کہوں گا کہ اگر آپ کو پوست کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پنجابی نے اس کو تھوکا چاٹنا کہتے ہیں ویسے اس کے بعد یہ ایک اور میسج ہے کہ پولیس ترمکاری ہے یہ بھی آپ چاہ کر لیجئے دو ہزار اکیس کی یہ میسج ہے یہ ہے اس کے بعد پولیس مختلف دور میں ایکشن لے چکی ہے یہ آپ کو ہم کافیز دے دیں کہ 2021 ہے یہ ایک تمام ٹویس پر ایک اچھا کر کے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ ہم آؤ ان کی عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں خدا نہ خاصتہ وہ زیادتی کریں یہ نیچے تمام پوست ہے جو میں نے پہلے دکھا چکے آپ کو 2021 ہے ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا جنہوں نے بہت گندی غلیز گالیاں نکالی لیڈی پولیس ہماری بہت اچھی ایس پی بیوہ موجود تھی بہت اچھی ایس پی بیوہ موجود تھی اور ان کو بہت اپ گفتار کرنے کے لیے گیا کہا گیا کہ یہ معذور ہے ان کے پر بہت بہت ظلم ہوا ہے ان کو کھینچا گیا ہے غلیز گالیاں کا نام کدسیا تھا اس کے بعد وہ خود چل کے گئی ہے وہاں پہ اور یہ پورٹریئے کیا گیا جیسے کہ ہم نے کسی خاتون کو جو کہ معذور تھی کھینچا گیا ہے اور اس سے پہلے جو خواتین کے ساتھ بدمزگی کی وہاں پہ اور ان مردوں نے ہماری لیڈی پولیس آفسر بدمزگی کی وہ بھی ہمارے پاس ریکرڈ ہے اور وہ ان لوگوں نے خود ٹک ٹاک پہ چلایا ہماری لیڈی آفسر کے ساتھ جاتی کی اس کے بعد یہ کہا رہا ہے کہ خاتون کے ساتھ جاتی کی جا رہی ہے یہ بھی کچھ سال پرانی ہے اور اس وقت کے آئی جین اس کا ایکشن لے کے اس بندے کو جیل میں بھیجوا دیا یہ کماری کمپیوٹر سکرینز کو پر بھی چاہ رہی ہے اس طرح کی بے تہاشا تھا جس میں کوئی ایس ایجی کے کمانڈوز قادم ان کو ایکسسائز کر رہے ہیں وہ اکتہ آ دیا کہ الیٹ سنٹر میں ان کو مارا جا رہا ہے یا ان کو سی ٹی ڈی سنٹر میں مارا جا رہا ہے خدارہ پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر خدارہ اپنی ریاست اور اپنے داروں پر اعتماد کیجئے یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں یہاں پہ لیڈی پلیس آفیسرز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹیرگیٹ نہیں کیا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گفتاریہ کیوں کیوں مل میں لائی گئیں بہت سارے لوگوں نے موقع پہ گفتاری ہوئی بہت ساروں کی سیڈ سٹیٹیز کے کیمرہ جو ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے جس کو قابل ادخال شہادت کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ناظرہ کے ریکرسن کے شنافت کیا گیا تیسے نمبر پہ لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ آرمی کی انسٹالیشنز پہ حملے کر کے خود اپنے فیس بک پہ اپنے ٹویٹرز پہ اور اپنے ڈیگر انسٹرانس پہ تصادیر لگائیں ان کو بھی شنافت کر آیا گیا ناظرہ کے ریکر کے ذریعے ہم نے جس کی حصہ صاحبیوں کے ساتھ ہمارے تھوڑے سے ایشیوز بنے کہ ان کے بھی کئی نام آ رہے تھے جو کہ ہماری ہم نے اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے موبائل فون کی ہوتی ہے جیو فینسنگ اس کے اوپر جن کے نمبر آئے اور اس کے بعد ان کو ہم نے ویریفائی کیا اور ان کی وہاں سے ذریعہ میں پتا چلا جو بندے گفتار ہوئے ان کی انٹرگیشن رپورٹس کے ذریعہ میں پتا چلا اور سب سے زیادہ بڑھ کر ویٹس ایپ گروپس کے اوپر ان کی اپنے ویٹس ایپ کے اوپر گروپ تھے جس کے اوپر ان نے بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو جب وہ اشخاص گفتار ہوئے کچھ لوگوں نے تو اپنے فون توڑ دیئے لیکن جو ہمارے پاس فون آویریبل ہیں جو کہ بیسیو کے دعداد میں ہیں ان ویٹس ایپ گروپس کے اوپر ہم سب کو بتایا وہ کیسے کام کرتے ہیں ان تمام لوگ کے نمبر ہیں ان تمام لوگ کے جو انٹرکشن دی گئے ہیں وہ ہیں اس سادش کے بیچے کون ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں تینڈی اگر آپ سوال پوچھنا چاہے کہ میں اس کا پہلی آپ کو جواب دے دوں اس کی پوری ایک 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 شخص کی چین میں خود آکے آپ کے سامنے میڈیا پر رکھوں گا ایک ایک سوال کا جواب دوں گا آج کی پریس کانفرنس کا فوکس ہیمن گائٹ وائیلیشنز ہے اور خواتین کے ساتھ جو ہمیں الیج کیا جا رہا ہے وہ زیادتی ہے اب میں درخواست کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ وہ بتائیں کہ توڑے کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں اور وہ آپ کو جو فگرز بتائیں گے وہی تو جیل والوں کے فگرز ہوں گے ان کا ایک ایک کا نام ان کا جیوڈیشنل سٹیٹس یا ان کے پاس ان کے لیگل داریس اویلیبل ہے وہ ہیں آج ایک انتہائی انفرنسیلٹی اس نے پورش کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ جس طرح پر خدا نہ خواستہ کو کٹ اس کے نشانات تھے یا کٹنے کے نشانات تھے لانتوں لوگوں کے پر جو جھوڑ بولتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو شرم کمی کائی اپنے ملک کے داروں کے بارے میں جھوڑ بولیں جیل کے اندر لیڈی کینیکالوجیس موجود ہے لیڈی سائیکالوجیس موجود ہے لیڈی ڈاکٹر موجود ہے ایک سو پچاس کیمرے لگے ہوئے ہیں عورتوں کے پورشنل الگ ہے ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبہ لیڈیز ہیں وہ ان سے مل کے رائی ہیں ان خواتین سے ہاں اگر وہاں پہ ان کو ایر کنیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک ازادہ بات ہے جہاں تک تعلق اس بات کا ہے جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پر ذاتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دیں گے جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے پنجابی میں جو دوبارہ کہتا ہوں اپنے ٹک آپ کب چک تاتے رہیں گے آپ کب تک لیں گے ام Terrorوں guys جو آپ جنگے ہیں پاکستان انگلیٹ 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 اسا لاعکون ό게 Immer nou اگر ہمارے جو سوال آپ نے اس ٹوپک کے مطلقہ پوچھنا ہے یا نو مئی کے اندر اس وقت پولیس کہاں تھی پوچھنا ہے ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے اس وقت پورے پنجاب میں تیرہ جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں اور دو جو ہے وہ پنڈی میں ہیں ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے میں آپ سے نام پر شیئر کرتی ہوں تیپا ہے سنم ہے مریم آلیہ سبوہی خدیجہ ہما خلت ارم امتاز آئیشہ مہم اور دکٹر یاسمین راشی جوڈیشل ہیں جو جوڈیشل ہو چکی ہیں دکٹر یاسمین راشی سے ملاقات کروائی چاہ رہی ہے ان کو افتر میں ایک دفعہ ملنے کی اجازت ہے لیکن یہ لوگوں کی آئی ڈی پریٹ پر بند کیا گیا ہے جن کو ان کو لاو پرمیٹ نہیں کرتا کہ ان سے کوئی بھی آ کر ملاقات کرے اس لئے ان کی ملاقات نہیں کرائی چاہ رہی ہے تو اس لئے قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے جہاں تک ان کے یہ بات تھی کہ ان کو مسٹریٹ کیا جا رہا ہے میں ان کو کل جا کے ملی ہوں جیل کے اندر جا کے ملی ہوں اور ایک بھی پریمیسز بلکل سکیور ہے ڈبل گیٹر ہے وہ ایک گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں پچھلا بند ہوتا ہے تو اگلا گیٹ کھلتا ہے اس کے بعد فیمل کی انٹری ہوتی ہے میلز کانوٹ انٹر دیکھ پریمیسز ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے تو اس قسم کے جو بھی ایک بےہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں زیادہ خدیجہ شاہ کے بارے میں پیپل ور ریڈی کنسرن میں نے اس سے ملا ہے اس کو کوئی دمائی کی پروپلم ہے وہ کہہ رہی تھی اور اس کو صرف سانس کا ایشو ہو رہا تھا وہ میڈیسن اس کو دے دی گئی ہے اور ایک خاتون جو افت نام کی ہے اس کو سین کا ایشو تھا سکن اوئنٹمنٹ دے دی گئی ہے وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں سپیشلس ڈاکٹرز موجود ہیں کیلیکولوجس موجود ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں اس کے علاوہ سائیکولوجس موجود ہیں تو اس طرح کی کوئی جو میس ٹریٹمنٹ اگر آپ اس کے علاوہ یہ کپڑوں کی بات بھی کی ان کو کپڑے گھر سے منگوا کے دیئے گئے ہیں اور اس کی لسٹ موجود ہے وہاں پہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ اور جو میڈیسنز دی گئی ہیں وہ بھی ان کے سگنیچرز کے ساتھ موجود ہیں